اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمان پرمیٹ پر مولانا فضل رحمان کا اسلام بک جاتا ہے وزیراعظم نے گلگت بلتستان مجل سیام سے خداب میں کہا یہ لوگ جانتے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے عمران خان انہیں نہیں چھوڑے گا انہیں جیلوں میں ڈالے گا کسی کوئی نارو نہیں ملے گا وزیراعظم نے کہا ایک آزادی کا جشن یہاں منایا جا رہا ہے ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہاں شریک افراد کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیوں اکھٹھا ہوئے ہیں نہ نون لیگ کو پتا ہے نہ پیپلز پارٹی کو وزیراعظم کا کہنا تھا خود کو لبرل کہنے والے بلاول کرپٹ ہیں اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں اور اگر جے یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرمان کی مارچ سے صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرمان کو دکھا دکھا کے ایسے لگے گا کہ فضل الرمان انڈین نیشنل ہے اس اہم خطاب اور اس اہم جلسے کے حوالے سے بات کریں گے سینے تجزیہ کار خالد عظیم صاحب اور عدنان عادل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب کہا جا سکتا ہے کہ آزادی مارچ والوں کو کتنا سیریس لے رہے ہیں وزیر اعظم آج کھل کر تنقید کا نشانہ فضل الرمان کو بنایا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا لگتا ہے آزادی مارچ کو حکومت اور خصوصی طور پر وزیر اعظم کیسے لے رہے ہیں لیکن اگر اس کو تقابل اس کا کیا جائے کہ وہاں پہ وزیر اعظم نے آج اپنا یہ شو کیا ہے تو اس لحاظ سے تو میں ہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑا کامیاب شو کا آ جا سکتا ہے کہ ایک اچھی گیترنگ ان کو وہاں پہ دستیاب تھی جو کہ اس علاقے میں جو کہ بڑا تھنلی پاپولیٹرڈ ہے اس کی آبادی بڑی سکیٹرڈ ہے وہاں پہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ ایک بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے ان کی جو گفتگو ہے اس میں سوائے اس کے جو انہوں نے گلتستان کے حوالے سے یا ناردن ایریا کے حوالے سے کی ہے کہ وہاں پہ وہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی وہ ساری باتیں ہیں جو اس سے پہلے وہ مختلف فورم پہ کہتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں آج البتہ انہوں نے اس کا عیادہ کیا ہے اور زیادہ گھنگرج کے ساتھ اس کا عیادہ کیا ہے اور جو آپ کی بات ہے وہ بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست لگتی ہے کہ آج کا جو مارچ ہے اس کو انہوں نے کم اصکم اس حد تک تو سنجیدہ لیا ہے کہ وہاں پہ جو ہونے والی باتیں ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک پیش بندی یہ کیا ہے کہ لوگوں کا ایک ذین اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ بھی بنا دیا جائے تاکہ تھوڑی دیر میں جو تقاریر وہاں پہ ہونے والی ہیں وہ ان کا جو تاثر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک دندلا جائے اور لوگوں کے ذینوں میں اس وقت وزیراعظم عمران خان کے یہ جملے موجود ہوں گے اور جس وقت کے وہاں پہ مولانو فضل الرحمان یا شہبال شریف یا پیپلز پارٹی کے رانوما تقریر کر رہے ہوں گے اور انہوں نے اس بات کو بجاہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ تو کیا ہے کہ وہ ڈائیویسٹی ہے وہ جتنے کہ جتنے وہاں پہ جماعتیں ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے خود پی ٹی آئی جس آلائنس کا حصہ بنی رہی اس میں وہ بالکل بہت زیادہ ڈائیویسٹی تھی ان کے اور پی ٹی آئی پیٹ کے خیالات نہیں ملتے تھے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلتی رہی ایم کیو ایم ان کے ساتھ چلتی تھے یہ سارے لوگ ان کے تھوڑے تھوڑے نظریات وہ آپس میں ٹکراتے ہیں یہی پوزیشن آج کی اپوزیشن کی ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو موجودہ حکومت ہے اور آزادی مارچ کا ظاہر ہے وہ تو ان کو سمجھ تو نہیں آرہی لیکن جو انہوں نے مارچ کیا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ جناب ہم آپ سے آزادی اصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن ان کا پہلا نکتہ یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم کا استیفہ چاہتے ہیں تو پھر وہ آزادی مارچ کس چیز کا یہ مرحل میں وزیر اعظم کو سمجھ آ جانی چاہیے لیکن خالصہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آزادی مارچ والے جتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے رہیں ان کا کھانا اگر ختم ہو جاتا ہے تو ہم پہنچا دیں گے مگر اینارو نہیں ملے گا وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سے دو ٹو کہہ دیا گلکت میں جلسے سے خیتام میں ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے اپنے ناصرین کو سنواتے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بشک بیٹھے ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آجا نہیں ہے تو جو مرضی ہو جائے این آر او نہیں ملے گا وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر سے دو ٹو کہہ دیا اتنا سب آپ کی جانب آنا چاہوں گی آپ وزیر اعظم جب بھی خطاب کرتے ہیں ہمیشہ ہی چیز باور کروا دیتے ہیں کہ شاید ان سب لوگوں کو ڈر ہے ان کی باری آنے والی ہے اور اگر ان کی باری آنے والی ہے تو پیغام بھی دے دیتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا جی آج جو ان کا خطاب ہے اسے تو بہت ہی خودعتمادی جھلگتی ہے اور یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی کوئی پریشان ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمع ہو کر یلغار کر رہی ہیں اور اسلام آباد میں جمع ہو گئی ہیں بلکہ انہوں نے کوئی دفاعی پوسٹر اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ان کا روئیہ زیادہ جارہانہ ہے اور وہ ایک فاسٹ بولر کی طرح جیسے کرکٹ میں تھا اسی طرح سیاست میں بھی وہ تیز تیز گینے کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا سیاسی طور پر ہی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ان کا جلسہ کرنا اتنے لوگوں کو جمع کرنا اس میں واضح پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے سپورٹرز کو جمع کر سکتے ہیں تو میں بھی اپنے سپورٹرز کو جمع کر سکتا ہوں اور ایک بڑا جلسہ میں بھی کر سکتا ہوں آپ اپنے ورکرز کو موبیلائز کر سکتے ہیں تو میں بھی موبیلائز کر سکتا ہوں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی چالیس پچاس ہزار لوگ لے کر ایک جگہ جمع ہو جائے اور کہہ جی حکومت کو اب مستحفی ہو جانا چاہیے تو ایک واضح پیغام ہے عمران خان صاحب جو ہیں اپوزیشن کا مقابلہ سیاسی فرنٹ پر ہی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے سیاسی سپورٹ بیس کو جو ہے اڈریس کر رہے ہیں اور اس کو موبیلائز کر رہے ہیں اور وہ ان کے خطاب سے بلکل نہیں لگتا ہے کہ کسی طور پر وہ پینک ہیں یا انہیں کوئی پریشانی ہیں یا کوئی گھبراہت ہے کہ ان کی حکومت کو کوئی چیلنج درپیش ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہسانی جو فضل الرحمان صاحب نے بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے پشتون نیشنلسٹ بھی ہیں بلوچ نیشنلسٹ بھی ہیں نون لیگ بھی ہے تو بہت سے مختلف جماعتوں کو جو لے کر وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اسلام آباد میں انان صاحب قطع کلامی کی معذر جو پھر اب سے کچھ دن پہلے یہ تاثر دیا جارہا تھا کہ گورنمنٹ انڈر پریشر ہے نواز شریف کی صحیحت کے حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے وہ تاثر زائل ہو گیا جی اس سے تو یہی لگتا ہے جس طرح آج عمران خان صاحب نے بہت واضح انداز میں تقریر کی گیا اور کہہ دیا ہے کہ میں کسی کوئی نارو نہیں دوں گا مطلب دیکھیں اگر اگزسٹنگ لاؤس کے اندر کوئی قانون کوئی عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے نواز شریف کو تو عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں وہ تو قانون کی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں وہ تو عدالت کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی زمانت نہ لو یا لے لو اگر ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف ملا ہے تو صاحب بسم اللہ لیکن عمران خان صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی قانون بدل دیں گے یا آئین میں ترمیم کر دیں گے تاکہ یہ لوگوں کی جان چھوڑ جائے کرپشن کیسز سے تو وہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اس موڈ میں نہیں ہیں اور وہ پبلک میں جا کر بہت اعلانیاں یہ بات کہہ رہے ہیں بلکل عدال صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جن تمام جماعتوں کی آپ بھی بات کر رہے ہیں ان کو بھی کافی لائٹ لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اور محمود خان اچکزائی اور بلاول بھٹو پر بھی کھل کر تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ ملانا فزدور احمان اور اچکزائی کی کبھی نہیں بنی آج وہ بھی اکھٹے ہو گئے ہیں بلاول بھٹو خود کو لبرل کہتے ہیں تم تو سارا وقت جے یو آئی کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی آ گیا ہے ادھر سے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے لبرل صرف ایک طرح ہے کہ لبرلی کرپٹ ہے باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آ گیا یہاں تو یہ تھے وزیراعظم عمران خان تو خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر وہ کیوں آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب بس مولانا صاحب کی کال پر آگئے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اس مارچ کا اس ازادی مارچ اور دھرنے کا مقصد کیا ہے میرا خیال میں اس میں کسی حد تک موبالگا ہے اور چونکہ وہ جن کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کو ایسی باتیں بہتی ہیں اس لیے وہی جملے کہہ رہے ہیں جن کے اوپر وہاں ان کی واوا ہو ایسا نہیں ہے آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی پوری طرح سے باخبر ہے اور جہاں تک پسپردہ مقاصد کی بات ہے وہ تو ہمیشہ یہی کہا جا سکتا ہے اور بلکہ یہ کانسپریسی تھیوری اگر حکومت نہیں بیچے گی اور کیا کرے گی اور وہ یقینی طور پر ملکہ ساری اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں گے جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے اینارو نہیں دیں گے اس کے بارے میں بہت بحث دونوں جانب سے چلتی رہی وہ کہتے ہیں اینارو نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں ہم اینارو مانگ نہیں رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپوزیشن ہو اور وہ کہے کہ جنی ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت کرتے رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے اپوزیشن کی جانب سے ہمیشہ یہی کچھ ہوتا ہے اور یہ بات بھی ماننے والی نہیں ہے کہ وہاں لبرل ہے اور وہاں مذہبی نظریات رکھتا ہے پاکستان کی تو ہسٹری بھری پڑی ہے اور شاید ان کی نظر سے اس بات یہ چیزیں گزری بھی ہوں کہ اس سے پہلے جے یو آئی اے این پی اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو ابتدائی دور تھا ذوالفکار علی بھٹو صاحب کا اس میں بلوچستان اور سرحد میں حکومتیں بنائیں مرکز میں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتے رہے لیکن اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے آلائنسز ہیں جس میں مذہبی اور ایک تو وہ لبرل کی بات کر رہے ہیں بالکل جو اپوزٹ سائٹ میں لیفٹسٹ جمعاتے ہوتی تھیں وہ بھی اس میں جمع ہوتی رہی ہیں یہ کوئی مہیر الکول بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں اور پھر ایک دوسرے کی محالفت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس بات کو کرتے ہیں تو خود ان کی کابینہ میں ایسے بندے موجود ہیں جن کے بارے میں انتہائی تزہیق ہم یہ زبان جو ہے وہ عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے ہیں لیکن آج کی سیاست بلکل خالد صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں اندان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر آزم کی باڈی لینگویج بہت جارہانہ تھی اور بہت زیادہ سیٹسفائی پورا اعتماد نظر آئے اگر یہی چیز اس طرح سے دیکھ لی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں این آر او نہیں دوں گا کھانا ختم ہو گیا وہ بھی ہم پہنچان دیں گے جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو پھر جو مذاکراتی کمیٹی بنائے گئی تھی اس کا کیا کام تھا دیکھیں اس سے ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک پورا امن طریقے سے ایک کافلہ چلا ہزاروں لوگ تھے کہیں پہ کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا ہلکا پھلکا بلوچستان میں کچھ ہوا تھا لیکن کوئی پورا پنجاب سندھ پورا امن طریقے سے وہ آ گئے نہ کوئی لاتھی چلی نہ کوئی آسو گیس ہوا جلسے ہوئے خطاب ہوئے انہوں نے بھی ایک پورا امن رہنے کا مظاہرہ کیا اور حکومت نے بھی کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ ہماری سیاست کی بھی کامیابی ہے ہماری پارٹیوں کو بھی اس پہ تحسین کرنی چاہیے کہ انہوں نے باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے تو یہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں یہ ایک مخصوص جگہ پر آ گئے ہیں پہلے تو یہ ڈی چاک میں آنا چاہتے تھے لیکن یہ پشاور موڑ پہ جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی جلسہ گاہ سچ گئی ہے دس نومبر کو آ رہی ہے تبلیغ اجتماع لاہور میں شروع ہونے والا ہے یہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو تبلیغ اجتماع میں جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ دن یہاں بیٹھیں گے اگر یہ چند دن یہاں بیٹھ کر تلے بھی جائیں تو ایک پرامن طریقے سے اس کا حل نکل آئے گا اور یہ بہت بڑی حکومت کی کامیابی ہوگی اگر اس میں تشدد کا استعمال نہ ہو البتہ اگر انہوں نے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کی اور کوئی تشدد بات ہو گئی پھر معاملہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے بہت شکریہ دان عادل صاحب ہمارسہ موجود ہے خالد عظیم صاحب ہمارسہ موجود ہے اب آپ کو بتائیں جی ایو آئی فے کا آزادی ماچ اور اسلام آباد کے ایچ نائن گراؤنٹ میں اس وقت جلسہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جلسہ گاہ میں پہنچ گئے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ہلا کر جو یہاں پر کارکنان ہے ان کی محبت کا شکریہ داکیا جا رہا ہے ان کے ناروں کا شکریہ داکیا جا رہا ہے ان کے ناروں کا جواب دیا جا رہا ہے اور شہباز شریف کے حمراہ احسان اقبال اور امیر مقام بھی موجود ہے جی ایو آئی فے کا ازادی مارچ اسلامباد کا ایچ نائن گراؤنڈ جہاں پر اسب مولانا فضل رحمان کے حمراہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف موجود ہیں اور ہاتھ ہلا کر جو یہاں پر کارکنان ہیں ان کے ناروں کا جواب دیا جا رہا ہے جی ایچ نائن گراؤنڈ اس کے مناظر مولانا فضل رحمان بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں ایچ نائن گراؤنڈ یہاں پر جلسے کی تیاریاں مکمل کر لے گئی تھی اور ساتھ ساتھ گزشتہ رات ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد باقاعدہ اس جلسے کی کاروائی کا آغاز ہوگا براہلہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اور شہباز شریف فضل آزادی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں غریب اور نادار لوگوں کو ملتی تھی آج دوائیاں ان سے چھیننی گئی ہیں اور وہ لوگ ایڈیا لگر لگر کے وہ موت کے موغ ان کو دھکینا جا رہا ہے میرے بزرگوں بھائیوں کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت میں دینگی کا خاتمہ کیا گیا اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے بعد اجود اس سال پچاس ہزار لوگ دینگی وارس سے بیمار ہوئے سینکو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر امران خان نیازی کہیں نظر نہیں آیا اور وہ نواز شریف کو اور مجھے دینگی برادران کہتا تھا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات پہ مغلوب ہو جاتا ہے اور رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دنگ رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا امران خان نیازی ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینچر کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھی آج ان کو چھین لیا گیا کیا میرے بزرگوں میرے بھائیوں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے راست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج طالب علموں سے وظیفے چھین لیا گیا روزگار ختم ہو گیا کاروبار ختم ہو گیا مزدور بے روزگار ہو گیا روٹی دو روپے سے پندرہ روپے تک جا پہنچی دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا ڈاکٹرز سراپا اتجاج ہیں نرسے سراپا اتجاج ہیں یتیم اور بیوہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر جھولیوں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں سوا سال میں بائیس کروڑا بان کی چیخیں نکل گئی ہیں آج بنا گیا ہے کہ امران خان کی چیخیں نکلنے چاہیے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے یوں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جالی حکومت سے جان چھڑانے چاہیے اور جب تک ہم امران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھڑتی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور تابق ہم دن رات حضرت محلنہ کی دعا ان کی بینت ان کی کاوش اور ان کی دلیلی کو میں سلام کرتا ہوں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان کی معشت پاکستان کی معشت آج دم توڑ گئی ہے وہ دور یاد کرو نواز شریف کے زمانے میں کہ مہنگائی اپنی نسلی ترنگ صدا پہ آ گئی تھی آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کری ہے میں یہاں پر معاشیات کی تکنیکی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی وہ ایک کروڑ نوکریاں تو بڑی دور کی بات ہے تم نے تو یہاں پر لاکھ سو لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے وہ پچاس لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے آج سوہ سال بعد پچاس لاکھ گھروں میں دس بارہ لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے تم نے تو لوگوں کی چھت سین لی ہے آج ایک کمبہ چھے افراد کا اس کو اپنا دن اس کو بجانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ نواز شریف کی قیادت میں پی کے الائی جو کہ اس خطے کا شہکار ہسپتال بنایا گیا جہاں پر جگر اور گردے کے ٹرانسپرانٹ ہونا شروع ہو گئے تھے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں مگر امران خان نیازی کا غصہ امران خان نیازی کی نفرت عوام کے خلاف انتقام عوام کے خلاف کہ اس حسپتال کو بند کر دیا گیا اور وہ ڈاکٹر سید اختر جو ایک فرشتہ صفت انسان انسانباد میں آزادی مارچ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کا سمندر حکومت کو بہا لے جائے گا کنٹینر کی سیاست آج یہاں دفن ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی